موسیقی جی جی آپ کو خیریہ سے ہیں جی میں بلکل ٹھیکا آپ کہاں سے ہیں میں پاکستان لہور سے پنجاب سے اچھا اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں غلط بول رہی ہوں بلکل جتنی یہاں پہ بات ہو رہی ہے ساری بلکل نیچر کے اگنسٹ ہے اور سائنس کے اگنسٹ ہے ہر بات جہاں پر آپ یہاں پر عورت کو منوانے کیلئے بیٹھی ہیں جو سچی بات ہے اب سنیے ذرا آپ نے بات کی کہ عورت آتے دماغ والی ہوتی وہ صاحب آئے انہوں نے کہا جی تلیم نہیں ہے ایڈوکیشن نہیں ہے انڈیا میں آج بھی عورت کی تضلیل کی جاتی انڈیا میں ہندوئزم میں وہاں پہ آج بھی لڑکیوں کو درگور کیا جاتا ہے جن کے خامد مرجتوں کو ساتھ دفنا دیا جاتا ہے وہ جو ستی جو بھی کوئی پروگرام ہن کا ٹھیک ہے ان ستی نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی چلے مگن وہ پہلے ہوتی تھی مگر آپ نہیں ہوتی اگر آپ کو ہی کوئی بتا رہا ہے وہ آپ کو جھوٹ بول رہے اب انڈیا میں ستی کوئی نہیں کر رہے ہیں اگر ہوتا نا تو ان کی گورنمنٹ ان کو اٹھا کے لئے چلی جائے آپ مجھے یہ مت بتائیں جو پولیس اور یہ آپ کے ساتھ سے بہتر ہے آپ کے ساتھ سے بہتر ہے جی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی آپ کے ساتھ سے بہتر نہیں ہے چلے چلے میں چلے میں مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں ایک واحد ایسا سلام ہے جس میں عورت کو ایک پرمنٹ پلیس ملا ہے مدر کی حسیت سے سسٹر کی حسیت سے بی بی کی حسیت سے اور بیٹی کی حسیت سے یہ صرف اسلام یہ ہے جو اس کو دیتا ہے اب رہی بات یہ میں اسلام کے حوال سے بات کروں گا اب بات میں چلی جی اس سے پہلے آپ آگے بڑھو ایک سیکن میں ایک سیکن میں کوششن آپ سے پوچھتی ہوں اس سے پہلے آپ آگے بڑھو ورنہ میں مل جاؤں گی تو دوسرے ریلیجن میں لوگ اپنی ماں کو کیا سمجھتے ہیں یا اپنی بہن کو کیا سمجھتے ہیں دوسرے ریلیجن والے ماں میں یہ نہیں کہہ رہا میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا اس کو سوسائیٹی میں ایک پرومینٹ پلیس ملا ہوا ہے میں نے یہ نہیں کہا میں تو ہوں میں ان کا سے پوچھ رہی ہوں آپ کہہ رہے ہو کہ صرف اسلام نے وہ دی ہے مگر میرے خیال سے اسلام کی بات ہی نہیں ریلیجن کی بات ہی نہیں زیادہ تر مجوریٹی لوگوں کے لیے ان کا ماں کا درجہ باپ سے زیادہ ہوتا ہے کوئی بھی آپے ہوگا وہ آپ ریلیجن ہٹا دوسرے انسان کے نیچر میں اس کی ماں آپ کسی بھی ریلیجن آپ ہی کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ اس نے درجہ ایسا دیا ہے یعنی کوئی اور ریلیجن یہ نہیں کہتی اپنی ماں کی توہین کرو یا تمہاری ماں خراب ہے تو جی آگے بڑھیں آپ دیکھیں ماں تو ماں تو اگر sorry to say کہ جسم کا بھی دندا کرتی ہے نا تو اس بچے کے لیے وہ ماں ہی ہیں میرا ایشو یہ نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ بتا رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں I mean to say کہ ایک سوسائٹی میں اگر کسی نے کوئی حصیت دی ہے تو وہ اسلام نے دی ہے ان چاروں شعبہ میں ہمارا ایشو نہیں ہے ہمارا ایشو یہ ہے کہ کیا عورت کا عدد دماغ ہے میں اس طرف آ رہا ہوں میں اس طرف آ رہا ہوں میری ذرا سن لیجی آپ بات اب بات یہ ہے میں اسلام کی بات کرتا ہوں ایک سیکنہ ایک سیکنہ آپ پھر بات کر رہے ہو کہ اسلام نے یہ حصیت دی عورت کو اسلام سے پہلے اگر آپ آ جاتے ہو جیسے کہ ہمارے جو رسول کی جو وائف تھی پہلی وائف تھی ختیجہ جی ان کو آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت ہی سکسسفل تھی انہوں نے اپنی جائداد انہیرٹ کی تھی اسلام سے پہلے بھی جو بہت سکسسفل تھی ہاں 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 میری بات سنیں پہلی بات یہ ہے آپ کو حضرت ختیجہ تو سلوات اللہ علیہ السلام کے بارے میں انفرمیشن نہیں ہے پہلی بات سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جناب ختیجہ تو جب سلوات اللہ علیہ سلید سلید نا نا وہ ملکت الارب تھی وہ عرب میں سارا عرب ان کا مقروض تھا عرب میں جتنے بھی قبیلے تھے اس دور میں سب جناب سیدہ تہرہ سلوات اللہ علیہ السلام کے سارے مقروض سے یہ مکہ میں سے نکلے تو مدینہ میں پہلا ہوتا تھا اور مکہ میں آخری ہوتا تھا اس کا جتنا بھی دنسنس ہے آپ ان کے بارے میں انفرمیشن نہیں ہے رہی بات آپ کہہ نہیں پردے کی تو سنیے جناب سیدہ تہرہ بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا وہ اسلام سے پہلے سکسسفل تھی کہ نہیں تھی کیا ان کو ملکات اللہ علیہ السلام سے دیکھا جاتا تھا کہ نہیں آپ کہہ رہے ہو کہ اسلام نے سرکو عورت کو اس میں اس لگا دیا تو اس سے پہلے بھی ان کی عزت ہو رہی تھی یہ نہیں جب جرونوں نے اسلام قبول نہیں کیا تا وہ کافر تھی تب بھی ان کی عزت ہو رہی ہے میں نے یہ نہیں کہا دیکھیں میں نے یہ تو بات ہوئی نہیں کہ وہ سکسسف ہوں دی نہیں تو پھر آپ یہ کلیم کیسے کر سکتے ہو کہ اسلام پہلا مذہب ہے جس نے عورت کو یہ چیز دی ہے کیونکہ وہ یہ چیز پہلے بھی ہو رہی تھی تو یہ آپ کلیمز کر رہی ہے اچھا میری بات سنیں میں آپ کی سرکو کلیم کی بات آ رہی ہے دیکھیں آپ چیزوں کو مکس اپ کر رہی ہیں آپ میری سنیے دیکھیں دیکھیں سن لیے سن لیے ابھی آپ نے کہا کہ میں ایک میڈل کلاس سے ہوں مجھ سے ریچیس بھی بندے ہیں ظاہر آپ سے پور بھی ہوں گے لور بھی ہوں گے دیکھئے وہ وہاں کی ریچیس نہیں موسٹ ریچیس خاتون تھی میں کہہ رہا ہوں پورا عرب ان کا مکروز تھا بات سمجھ ہی نہیں نہیں عرب میں بہت بہت بڑے قبیلے تھے مگر سارے ان کے مکروز تھے سب نے ان کے پیسے دینے تھے یہ بات ہے ریچیس نہیں موسٹ ریچیس اس دور میں کوئن چلتا تھا سونے کا جو تین تولے کا ہوتا تھا تین تولے کا ٹھیک ہے میں یہ بات نہیں کرتا دیکھو آپ کو جاتے ہی وہ کر رہے ہو چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو آپ جب ایک کلیم کر رہے ہو آپ نے ایک کلیم کیا کرا آپ نے کہا کہ اسلام سے پہلے عورت کی سوسائیٹی میں کوئی وہ نہیں تھی آپ نے یہ کوئی کلیم نہیں کیا کہ غریب تھی یا امیر تھی آپ نے ایگوری تھی ابھی بھی نہیں ہے ابھی بھی نہیں ہے آپ کا شمد دی ہے ابھی کیا شمد دی ہے آپ کو خیم غلط ہے ٹھیک ہے کہ یہ پہلے تھا نہیں یہ وہ پہلے بھی تھا اور آپ کو غریب عورتوں کے بارے میں اس وقت سے نہیں پتا کیونکہ ان کے بارے میں لکھا بنی جیا ہے آپ کو کیسے پتا ان کے بارے میں لکھا نہیں گیا تو آپ کو پتا نہیں نا کہ how they were treated چلے آپ اس پہ آئیے آدھے دماغ پہ آئیے آدھے دماغ پہ آئیے میں پہلے اسلام کی بات کروں گا بات میں دوسری اسلام میں تین چیزیں ہیں جس سے عورت مرد کی برابری نہیں کر سکتی پہلا اسلام میں یہ مرد کو پورا حصہ ہے عورت کو آدھا حصہ ہے اللہ کا ڈوائن لائے میرا نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا عورت جو ہے وہ کم اکل ہے کیونکہ جب بھی آپ نے گواہی لانی ہے کسی مرد کے مقابلے میں تو دو عورتوں کی ہوگی قرآن میں قرآن کی بات کر رہا ہوں جی میں بھی قرآن کی بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے میں تو آپ کو آیت بھی بتا سکتی ہوں دوسرا عورتوں کے دوسرا عورتوں کے آئیامیں مقصوصہ ہوتے ہیں جن میں وہ عبادت نہیں کر سکتی جی پتا ہے مجھے نہیں ہے آپ تو ایسے کر رہی ہیں یہ آپ حقوق بتا رہے ہیں عورت کے یا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں اگر کوئی عورت سن رہی ہے ابھی انہوں نے جو چیزیں بتا ہی ہیں میں ریپیٹ کر دوں ایک سیکنڈ سب لوگوں کے لیے انہوں نے کہا کہ عورت کم اکل ہے کیونکہ عورت پاس اکل ہے ایک مرد سے مقابلے میں دو عورتیں گوائیں لائے گی کیونکہ ایک مرد کی گوائی دو عورتوں کے برابر ہے یعنی ہماری گوائی پوری گوائی ہی نہیں ہے کیونکہ ہمیں پورے ہمیں پورے ہیومن بینگ نہیں ہے یعنی اسلام ہم کو نہیں سمجھتا سمجھ کیجے سمجھ کیجے اب مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ اگر عورت کا دماغ آدھا ہے اسی وقت اس کی گوائی آدھی مانگی جاتی ہے تو یہ دنیا بھر میں جو عورتیں ہیں جو ڈاکٹرز ہیں جو پائلٹس ہیں جو بڑے بڑے انہیں انہوں کو نوبل پرائس پیس پرائس مل گئے ہیں بڑے بڑے اوارڈز لے کے بیٹھیں ہیں پیسیشنز بیٹھیں ہیں ہسٹورینز بیٹھیں ہیں ایم جس شکتا ہے کہ آپ لوگ اس چیز پر کیسے بلیو کرتے ہو اگر اس عورت کا دماغ آدھا ہوتا اور دنیا بھر میں عورتیں کندہ ملا کے کھڑی ہیں بالکل بڑے من فیزیکلی منٹلی اموشنلی آپ کی عورتوں کا عادب رہینے یا پوری دنیا بھر کی عورتوں کا عادب رہینے کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ دنیا کی چیز عورتیں ہیں میں ان کو کم سمجھوں مرد سے ٹھیک ہے نا آپ یہ سوچ رہے ہو کیونکہ آپ میں مرد ہوں تو آج کار ایسی عورتیں بھی ہیں مجھے آپ اتنے طاقتور بھی لگ رہے جو آپ کی یعنی آپ کو بیٹھپ بھی کر سکتی ہیں سو یہ ان کا پیم ہے کہ عورت کی گواہی ہے اس کے علاوہ عورت کو جائداد میں بھی آدھا حصہ ملتا ہے عورت کو اگر مرد وہاں پر ہے یا اتھ کے بھائی رہینے تو بھائیوں کو زیادہ حصہ ملتا ہے اور عورت کو صرف اس وجہ سے کہ وہ لڑکی ہے اس کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے تو یہ تو آپ نے خود ہی بتا آدھی بات کہ کیا ہے تو دماغ آدھے کی بات اب سائنس کہتا ہے کہ دماغ آدھا نہیں ہے تو آپ سائنس کو نہیں مانتے کیا کہہ رہی آپ آپ سائنس کو مانتی ہو اچھا چلیں سائنس کی بات کر لیتے ہیں سائنس کیا کہتی ہے سائنس کیا کہتی ہے سائنس بتائی بتائی کس نے سائنس علم نے بتائی ہے یا علم سے سائنس نکلا ہے سائنس کیس نے بتائی ہے بتائی آپ مجھے سائنس علم علم ہی ہے نا ایک علم ہے نا ایجوکیشن ہے نا کہاں سے آتی ہے یہ بتائیں نا کہاں سے آتی ہے ایجوکیشن میرے مالک یہ تھا کرتے ہیں جو دنیا ترقی کر رہی ہے اچھا تو پاکستان اتنا پیچھے کیوں مجھے بتاؤ پاکستان یا نہیں ترقی کر رہا اتنے سارے آپ کو کس نے پاکستان بیچھے ہیں کس نے کہا کس نے کہا کس نے کہا آپ کے پاس لائٹ ہی آتی ہے آپ کے پاس پانی ہی آتا سلام جو پر پٹی دیکھو کتنی بڑی پڑی ہے آپ کیا کہہ رہے ہو ترقی ہے پاکستان میں کس نے کہا کسی جو پر پٹی خدا کا نام لیں یا پاکستان کے بارے میں کیا چیپ ہوگی باکستان کہا رہ رہے ہیں آپ کہا رہ رہے ہیں آپ لوگ سڑکو پھو رہے ہو میں پاکستان لاہور میں رہ رہے ہو آپ لاہور میں رہتے ہیں انڈیا کیا کوئی دیکھو رہے ہیں رہ رہے ہیں انڈیا کیا انڈیا کیا ایک قائم نے پانس کے گا ایک کس نے کہا بابا کس نے کہا کس نے کہا کون سوتا ہے بھائی انڈیا نہیں ہے ایڈیا نے پانس کے لئے یہ لوگ ہوں پھٹ پاٹوں پہ پانس کے لیے آجہ ایڈیا کیا کس نے کہا میں پھٹی کر رہی ہوں آجہ اور انڈی ٹاؤن جاؤ سرا وہاں پر دیکھو ??? اور محترمان مہنگ مہنگ مہمہes محترمان مہنگ جگہ جو Antarctica مہتر مان مہتر مان مجھے ہاسا مجھے ہاسا موشا مجھے important don't be emotional don't be emotional مجھے 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 پاکستان ترقی مجھے اس چیز پس کیونکہ آپ لوگوں کو یہی نہیں دکھرا کہ آپ لوگوں کو خود کو کیا نہیں مل رہا ہے تم لوگ اپنے اکوک کے لئے خود نہیں کھڑے ہوتے سمجھ میں آئی نا اور اگر تم لوگوں کو مل رہے ہیں تو جو بیچاری روی نہیں پہنا ان کے لئے تم لوگ نہیں ہے ان کا حق مار رہے ہیں کون سے اکوک کہیں لائٹ نہیں مل رہی پانی نہیں مل رہا کھانے پینے کے لئے نہیں مل رہا چھوٹے بچے باہر نکلے ہوتے ہیں کہ میں کہا بھیک مانگ رہے ہوں میں کہا کہ جو بڑ بٹی میں بیٹھا ہوں بھیک مل جانا ہوتا ہے ان کو میں بیٹھے ہوتے ہیں بات ہی نہیں کہنی جہل انسان ہو پتہ نہیں کار رہ رہے ہیں دیفنس میں بیٹھے ہوگے آتا تو تم کسی امیر ماں باپ کے بچے مجھو دا ایسی ہی لگ رہے ہیں ایک بابل میں رہ رہے ہو تم لگ تو نہیں رہا کہ پاکستان میں گھوما بھی ہے اپنے محلے سے بھارے نکلا ہوگا کبھی جا کے دیکھو پاکستان میں کیا ہو رہے ہاں نہیں دیکھا تو میں دکھا دیکھا دیکھا دیکھ لو تم کو کیا لگ رہے کہ میں چودیا بیٹھویاں پہ میں پاکستان خود بھوم کے آئی ہوں ارے ویسے باتیں کر رہا ہے کہ کون سے بھاپ تم ہوگے کوئی امیز آدے سمجھ میں آئی نا تو تو اپنے محلے سے بھار نہیں نکلتا ہوگا اس وقت سے تجھ کو پتہ نہیں ہے کہ جو تھے لے والے ہوتے ہیں جو سبزی بیچ رہے ہوتے ہیں ان کی دھہاڑی لگتی ہے روزانہ کی ان کا ایک دن جو انہا بند ہو جائے تو وہ گھر میں کھانا نہیں لے کے جا سکتے تم نے نہیں دیکھا لوگوں کو سوتے ہوئے کیونکہ تم دیکھنا نہیں چاہتے ہو تم جیسے لوگ دیکھنا نہیں چاہتے ہو تم لوگوں کو کسی کو دیکھا ہوئے کر کے تم لوگ نکل جاتے ہو تم لوگوں کو اندر مموشن نہیں ہے جب میں گئی تھی نا ماں پر کھانے کے لیے بیٹھو تو بچے آ کر کچھ نا کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں آئے کھرے نیت ہچ سے کھایا نہیں جاتا تھا کہ وہ بچے آتما بھیک مانگ رہے ہیں کبھی بھیک مانگ رہے ہیں کوئی ٹوئیز بیچ رہے ہیں کوئی فلاورز بیچ رہے ہیں ان بچوں کو سکول میں ہونا چاہیے بھائی چو یہاں پر بچہ سکول نہیں جائے تو گورنمنٹ میں رپورٹ ہوتی ہے کیا تم لوگ پاکستان میں کتنی بلینز اس دن ابھی میں نے کون مجھے بتا رہا تھا کہ فورٹی پرسنٹ ہے میرے خیال سے پاکستان میں جو بچے ہیں وہ سکول نہیں جاتے ہیں تو بھی سکول نہیں گیا ہوگا جہالت تمہارے دماغ سے ٹپا کری اور تم مجھے کہا رہے میرا ہاتھ دماغ ہے بہنچو میرا ہاتھ دماغ ہے تیرے باس تو ہے ہی نہیں دماغ اسی ویسے مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی تھی ورنہ تمہارے میرا بھی دماغ کو کر دوگے سیریسی کون سے ملک میں رہ رہے ہو تمہارے ہیں where are you living کبھی کبھی میرا دل یہ ہی کرتا ہے کہ صحیح ہے ایسے لوگوں کو دن بھی نہیں چاہیے so آپ کا کام ہے اچھا دیکھیں اب اور کون آتا ہے میرا دماغ خرابتے میں what an idiot آہ دو دماغ آگئے درہا آو نا یہاں پہ آئیکیو ٹیسٹ کرواؤ نا ایک عورت کے ساتھ آئیکیو ٹیسٹ کرواؤ نا زیرو آنا ہے تمہارا دماغ آئیکیو ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کس کا دماغ زیادہ ہوئے سمجھ میں آئی نا سائنس پڑائی سے talking about آپ لوگوں کو اصلیت دیکھنی کی ضرورت ہے تاکہ پھر آپ لوگ کھڑے ہو کر اپنی گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کرو کہ بھائی ہم لوگوں کو بھی دو ہم لوگ بھی انسان ہیں ہم کو بھی انسان جو ہے نا ٹریٹ کرو پاکستان میں جس پیسہ ہے نا پس وہی انسان ہے غریب کو تو پوچھتا ہی نہیں ہے گھر میں بھائی لوگوں کو رکھا ہوتا ہے اپنے جو نوکرانوں نوکرانی نوکر رکھے ہوئے ہوتے ہیں خود کھا رہے ہوں گے اور وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھوکی بیٹھی ہوتی ہیں تو تم لوگ کے اندر احساس ہی نہیں ہے تم لوگ کیا بات کرتے ہو you guys have no feelings empathy مرگی انسانیت مرگی انسانیت پاکستانی سلام پاکستانی 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 اور رنگی ٹاؤن یہ میں کماں گئی تھی ایک اور جگہ پہ میں گئی تھی وہاں پر بھی oh my god یہ دیکھیں یہ کراچی ہے یہ اس طرح کی گلیاں ہیں یہ گلیاں ہیں سڑکیں دیکھیں دیکھو کتنی ترقی کر لیا جب تک تم لوگ مانو گے نہیں کہ پرابلم ہے جب تک اپنے رائٹس کیلئے خود کھڑے نہیں ہوں گے بھائی لوگ تم ملے گا بھی نہیں تم لوگوں کو تم لوگوں کو ملے گا بھی یہی کچڑا یعنی آپ لوگوں نے یہ دیکھیں یہ ہے یہ دیکھیں یہ حقیقت یہ کی دیکھنی تھی ایسے رہتے ہیں جاتاں جھوپڑی میں نہیں رہ رہے ہیں واہ ایسے مکانوں میں رہ رہے ہیں واہ 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 یعنی یہاں پہ غریب سے غریب بھی نا ایسی نہیں رہتا ہے غریب سے غریب کی بات بتا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں نا کچڑا اف ایک جگہ مجھے دکھا تو پاکستان یہ ویس میں جہاں پہ اتنا کچڑا تم کو دکھے گا میں نے آج سے ایسا کچھ نہیں دیکھا یہاں پر رہتے ہو یعنی آپ لوگ کس موں سے بات کرتے ہو کس موں سے بات کر رہے ہو تم لوگ what are you guys talking about bullshit bullshit voll試عing 2 3 3 2 5 3 5 6 6